اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل سب سے پہلے ہیڈ لائنز پاکستان بھر میں کینٹورمنٹ بورٹس کے انتقابات کے لیے پولنگ جاری ملک 41 کینٹورمنٹ بورٹس کے 206 وارڈز میں 1560 امید وار میدان میں ہے پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا جس شاہ 5 بجے تک جاری رہے گا ملیر کینٹورمنٹ بورٹ وارڈ نمبر 6 میں سیاسی جماعتوں کی گرمہ گرمی ٹی ایل پی جماعت اسلامی اور پی ایس پی کی امید وار اور کارکنانوں کا احتجاج پیولز پارٹی کی مبینہ دھانلی پر الیکشن کمیشن سے فوری نوٹس کا مطالبہ شدید نارے بازی وزیریالہ سندھ مراد علی شانی جی دورے پر امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں وزیریالہ سندھ کراچی ائرپورٹ سے مراد ائرلائن کی پرواز ای کے 603 سے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے مراد علی شانی امریکہ میں ایک ہفتہ قیام کریں گے وہ امریکہ میں پاچ اکارکنان اور دیگر حکام سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے ذرائع کے مطابق وزیریالہ سندھ مراد علی شانی کا تین باہ میں یہ تیسرا امریکہ کا دورہ ہے امریکہ میں نائن الیون حملوں کے بیس سال مکمل ہونے پر گراؤن جیرو پر تازیتی تقریب منعقیت کی گئی تازیتی تقریب میں صدر جو بائیڈن سابق صدور باراک اوباما اور بل کلنٹن بھی شریک ہوئے امریکی محکمہ دفاع پینچاگار میں صدر جو بائیڈن اور خاتون اول نے یادکار پر پھول چڑھائے صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فوج انخلاق کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہر اس ملک میں نہیں گھل سکتا جہاں قائدہ موجود ہے تالبان ترجمان سوہیل شاہین کا کہنا ہے کہ قطعے میں امن اور استحقام کے لئے تالبان حکومت کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے لیچی چینل پر انٹیویو دیتے ہوئے تالبان کے قطع میں سیاسی دفتک کے ترجمان سوہیل شاہین کا کہنا تھا کہ امریکہ سمیت مغربی دنیا سے رابطے میں ہیں خطے میں امن و استحقام کے لیے طالبان حکومت کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے چیرمن پیپلز فارٹی بلاول کو جو زرداری نے کہا ہے کہ تخت لاہور اور سیلیکٹڈ کا راز نہیں چاہیے اگر نون لیگ اور مولانا مان جائے تو اسے حکومت کو نکال سکتے ہیں لیا میکار کنے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنے وعدوں سے یوٹرن لے چکے ہیں عوام پیپلز فارٹی کا ساتھ دے عمران خان کو گھر بھیجیں گے صبح وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز فارٹی بلدیات انتخابات کرانے کو تیان ہے ایریکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے مچی میں وارچر فیلٹریشن پلانٹ کے دورے کے بعد میڈیا سے بات سیدھ کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ مردم شماری بہانہ نہیں تاہم صحیح مردم شباری نہیں ہوگی تو ایریکسی ایوارڈ کی تقسیم کیسے ہوگی گورنر پنجاب چودری محمد غلام سرور کی اپوزیشن لیڈر سے لسملی حریم عادل شیخ کی رہائش کامل اپوزیشن لیڈر سے لسملی حریم عادل شیخ نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا فرقات میارا کین اسمبلی اور پی تی آئی رہنوا بھی موجود تھے پاکستان میں ان سلسل دوسری روز کرونا کیزز مصبتانے کی شرح سیر پیسر سے کم رہی ملک میں کرونا کے باعث گزشتہ چوبیس کنچوں کے دوران بزیر اٹھاون افراد انتقال کر گئے اور تین ہزار اکسو تری پن نئے مریض ساملی آئے پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویبسائز کے مطابق گزشتہ چوبیس کنچوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے ستاون ہزار سات سو بانویں ڈیسٹ کیے گئے جن میں سے دین ہزار اکسو تری پن افراد میں کرونا وارث کی تستیق ہوئی کراسی کے ساحل سی ویو کی ریت میں ڈیڑھ ماہ تک پسے رہنے والے افیر ملکی کارکو جہاز ہینگ ٹونگ کا سروے مکمل کر لیا گیا جس کے مطابق جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کراسی پورجرائی کے مطابق جہاز کا زیر سمندر سروے کیا گیا جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور اس کی بارڈی بلکل ٹھیک ہے اور پاکستان کی ٹاپ ریسلر انام بچ نے بیٹ ریسلنگ ورلڈ سیریز میں ایک اور گولڈ میڈل چیت لیا انام بچ نے یونام میں ہونے والے بیٹ ریسلنگ ورلڈ سیریز کے تیسے ٹرنمنٹ کے فائنل میں آثر بریجان کے پہلوان کو شکست دی تین منٹ کی فائٹ میں مقابلہ دو دو پوائنٹ سے برابر رہا اور آخری پوائنٹ انام بچ نے حاصل کیا جس کی بنیاد پر وہ فاتح قرار پائے نیوز سٹوڈیو سے ف الحال اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں فالو کریں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویسٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ فیس ٹوٹ ٹی وی موسیقی